بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم ایک سرسیز نمبر 3.4 کا قویسن نمبر 1 پارٹ سی سولف کریں گے اے اور ب میں پہلے سولف کر چکا ہوں جس میں ہمیں کہتا ہے کہ آپ ڈیفرنشیٹ کریں پرس پرنسپل میتڈ کے ذریعے تو یہ سیکنڈیئر کا کورس ہے یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے قویسن نمبر 1 پارٹ سی میں y is equal to cos of 3x plus tangent of 3x تو یہاں پر آپ جو پیشن آپ کو دیا ہے اس کو آپ پیشن نمبر 1 کا نام دیتے ہیں اور سیکنڈ میں ہم اس طرح سے کریں گے کہ y plus sigma y بہت سیٹ ہم نے ایڈیشن کرنا ہوگا cos of 3x کے ساتھ ایڈ کریں sigma x اور یہاں پر tangent of 3 x کے ساتھ یہاں پر بھی sigma x ایڈ کریں یعنی بہت سیٹ آپ لوگوں نے ایڈیشن کرنی ہے y کے ساتھ sigma y کو ایڈ کرنا ہے اور x کے ساتھ آپ لوگوں نے sigma x کو ایڈ کرنا ہے ابھی ہم 3 کو اندر جا کر مونٹیپلائی کرتے ہیں 3x plus 3 sigma x 3 sigma x اور یہاں پر آجائے گا tangent of 3x اور 3 sigma x اس کو اپی ایڈیشن نمبر 2 کا نام دیتے ہیں تو ابھی ویورز آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ ایڈیشن نمبر 2 سے ایڈیشن نمبر 1 کو آپ لوگ منس کریں 2 اور یہاں ہمارے پاس کے زیبن لیفٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ کو سبٹریک کریں اور رائٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ کو آپ لوگ سبٹریک کریں یعنی یہاں پر ہمارے پاس اس طرح سے جائے گا y plus sigma y minus y is equal to یہاں پر cause of 3x 3 sigma x tangent of 3x 3 sigma x minus یہ بھی negative ہو جائے گا اور یہ بھی negative ہو جائے گا cause of 3x minus tangent of 3x اچھا جی ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ cause کے ساتھ cause کو لگ لیتے ہیں اور tangent کے ساتھ tangent کو یعنی cause of 3x plus 3 sigma x minus cause of 3x اور یہاں پر plus tangent of 3x plus 3 sigma x اور minus tangent of 3x اچھا جی وائی وائی کے ساتھ کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا ایک positive اور ایک negative تھا اچھا جی یہاں سے لے کر یہاں تک ہی ہمارے پاس فرمولہ جاتے cause of یہ پورا سمجھیں alpha ہے اور یہ سمجھیں beta ہے cause of alpha minus cause of beta تو ہمارے پاس cause of alpha minus cause of beta یہ first year میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ equal ہوتا ہے minus 2 sin of alpha plus beta divided sin آئے گا اس سیٹ پر cause cause of ہمارے پاس sin آئے گا اگر 3x negative sin ہو تو اچھا جی تو اس کی جی کا ہم فرمولے اپلے کرتے ہیں یہ پورا ہمارے پاس کیسی alpha ہی minus 2 sin of alpha یعنی 3x plus 3 sigma x minus 3x divided by کیسی 2 اور sin of 3x plus 3 sigma x sorry یہاں پر positive ہے اور negative ہے اور یہاں پر آجائے 3x divided by 2 اچھا یہ تو ہم نے یہ فرمول یہاں پر اپنی جگہ پر آجائے گا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں plus یہ tangent tangent کیسی اقل ہوتا ہے sin 3x plus 3 sigma x divided by cos یعنی tangent equal ہوتا ہے sin by cos 3x plus by cos اور یہاں پر alpha کی 3x اور یہاں پر کیا ہو جائے گا 3x ہمارے پاس آجائے گا اچھا جی minus 2 sin of 3x اور 3x 6 6 plus 3 sigma x divided اور یہاں پر کیا جائے کہ ہمارے پاس negative or positive و پاس میں کیسر جائیں گی تو یہاں پر آجائے گا sin of 3 sigma x divided by 2 اچھا یہاں پر ہم LCM لیں گے cos اور sin کا ٹھیک جی تو cos اور sin ہمارے پاس LCM آجائے گا اور اس کو بھی ہم مزید simplify کریں گے لیکن سب سے پیر اس کی طرف آجاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا cos of 3x 3 sigma x cos of 3x اچھا جی cross multiply کرے sin cos sin 3x 3 sigma x cos of 3x ان دونوں کو multiply کیا درمیان میں negative sin ہے اور ان دونوں کو multiply ڈیک آئیں گے تو ترتیب اس طرح سے ہونا چاہی sin cos cos sin تب cos کی باری ہے cos of 3x plus 3 sigma x اور یہاں پر کیا آجائے سائن of 3x اچھا جی یہاں پر ابھی اس طرح سے ہم کرتے گی یہاں پر بھی ہم فار بھول apply کریں گے ابھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ 2 تو اس 2 کے ساتھ کیا ہو جائے کی کی سال ہمارے پاس ہو جائے minus sin of 6 6 6 3 کو یہاں پر کامل دی سکتے ہیں یا و سی لکھلے 6 6 6 3 sigma x next step میں لیں گے سان آف 3 sigma x divided by 2 اچھا یہ sigma y اپنے جگہ پر آرہا ہے ابھی ہم both side sigma x کو divide کریں اور یہاں پر بھی sigma x کو divide کریں both side sigma x کو divide کیا اچھا ابھی اس کو بھی ہم simplify کریں سائن کاز کاز سائن تو ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے سائن آف الفا مائنس بیٹا تو یہ پورا سمجھے کہ ہمارے پاس کیا یہ الفا ہے یعنی 3 x plus 3 sigma x یعنی یہ سائن الفا اور یہاں پر مائنس بیٹا تو بیٹا کن سے ہمارے بس 3 x یہ ہمارے پاس یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے جی کیسے ہمارے پاس ہو جائے گا کاز آف 3 x پلس 3 sigma x اور یہاں پر کاز 3 x ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے سائن کرتے کہ ہمارے 3 کو لے دیتے ہیں کیا جس کام ہے minus sin آف یہاں پر 3 کام لے لے تو 2 x plus sigma x ٹھیک ہمارے بس کیا چیزیں یہاں پر sigma x by 2 اور یہاں پر بھی sigma x سے صرف تو یہاں پر بھی 3 by 2 چاہیے 3 by 2 اگر ہم یہاں پر لے لیں تو یہاں پر ہم کیا apply کر سکتے ہیں فرمولر سکتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ both side limit بھی apply to 0 یہاں پر بھی apply کریں اور یہاں پر بھی limit یہ ہے اس طرح سے بن کریں sigma x to 0 یہاں پر sin of 3 sigma x divided by 2 اور یہاں پر کیا جی sigma x ہے اچھا جی یہاں پر بھی limit apply limit sigma x to 0 both side limit apply کر دیا اچھا جی یہاں پر کیا پچھتا ہے sine 3 delta x sine 3 sigma x اور یہاں پر کیا جائے گا ہمارے پاس cause of 3 x 3 sigma x اور یہاں پر denominator میں cause of 3 x یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر آجائے گا ہمارے پاس limit delta 6 3 delta x divided by 2 یہاں پر negative 3 x positive کے ساتھ cancel آجائے گا sine 3 delta x divided by 2 آجائے یہاں پر positive sine delta x tends to 0 1 over delta x آجائے یہاں پر ہم مجید سترا کریں کہ ہمارے پاس x cm یعنے cause x 3x plus 3 delta x اور cause of 3x cross multiple کریں یہاں پر سائن 3x plus 3 delta x یہاں cause of 3x درمیان میں negative sin ہے اب اس کو multiple کریں ترتیب ہمارے پاس اس طرح سے ہونا چاہئے سائن cause تو یہاں cause sign ہونا چاہئے یہاں برا جگ ہمارے بس cause of 3x plus 3 delta x اور یہاں برا جگ sin of 3x اچھا جی ہمارے پاس فرمولہ ہے یہ ہمارے پاس فرمولہ ہم پڑھ چکے ہیں فرس یر بھی کہ اگر sin cause cause sin ہمارے پاس آجائے تو ہمارے بس equal ہوتا ہے sin alpha minus beta کے اچھا یہ تو لیمٹ delta x tends to 0 minus 2 اپنی جگ دلتا x سے دلتا x ہم نے یہ ملٹیپلائی کیا تھا اور یہ چونکہ ایڈیشن فرم ہے تو بود سائیڈ ہم نے یہاں پر لینا ہے 1 اور delta x یہاں پر میں لینا بھول کیا تا 1 delta x یہاں پر ہم نے ملٹیپلائی کیا کیونکہ ہم نے ملٹیپلائی کیا کیونکہ ہمارے بس ڈیو ای ڈیو ڈیو جو ہمارے پاس لان تھا اچھا جی یہاں پر ابھی کیس ویشن ہے 1 delta x یہاں پر ہمارے پاس آج یہ minus 2 اور یہ delta x یہ نیچے تو ہم اس کے نیچے آپ نے ساتھ دے آئیں گے اور 3 by 2 ہم یہ پر چاہیے تو 3 by 2 سے یہ پر ملٹیپلائی کریں اور یہ ہم کیا کریں گے divide کریں گے سائن آف 3 delta x divided by 2 تو یہ delta x ہمارے پاس تھا یہ ہمارے delta x چاہیے یہ دیکھو نیچے ہے نیچے آئے گا 3 by 2 سے ملٹیپلائی کیا 3 by 2 سے divide کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس 1 کی کھولا جائے یہاں پر بھی alpha ہو یہاں پر بھی alpha ہونا چاہیے اچھا اور یہاں پر case vision ہے یہ minus 2 دیکھو اپنے جگہ پر 3 by 2 divide کیا یہاں ہمارے پاس sine یہاں پر 6 6 plus 3 delta x divided by 2 اچھا یہ تو ہمارے پاس compute ہوگیا ابھی plus یہ پر plus لگا رہے ہیں 1 اور limit تو آجانے شاہیے limit delta x tends to 0 اور یہاں پر آج 1 delta x ابھی مزید یہاں پر اس کیجئے کہ پٹ کریں گے پٹ کریں گے سین of alpha alpha 3 delta x plus 3 delta x اور minus 3 x اور divide کریں کیا کریں گے یہ denominator ہوگی ہمارے پاس کچھ ہے اس پورے سے ہمارے پاس ہے یہ فارمولا ہے یہ شروع میں بتا چکا ہوں اس question کے یہ ہمارے پاس cause of 3 x plus 3 delta x اور یہاں پر ہے cause of 3 x یہاں پر کیا کریں گے یہ تو ہمارے پاس equal to 1 ہو جائے گا ہم یہاں پر apply کریں limit apply کریں اور یہ 2 2 کے ساتھ کیا ہو جائے ایک cancer تو ہمارے پر اس کیا چاہے جائے کہ minus 3 یہاں پر limit apply کر اور یہاں پر جب limit apply کریں یہاں پر ہمارے پاس sine 6 6 اور 3 اپنے جگہ delta x کی 0 چاہے گی divided by 2 یہاں پر اس کی چاہے کیا ہمارے پاس 1 آج چاہے یہاں پر limit delta x tends to 0 1 over delta x اور یہاں پر minus 3 x و positive 3 x sin 3 delta x sin 3 delta x اچھا delta یہاں پر 3 7 divide کریں 3 c divide کریں سب سے 3 ڈیوائیڈ سب سے ڈیوائیڈ 3 delta x اور یہاں پر 3 x اچھا جی اب مزید کیا کریں جی ہم minus 3 sin of 6 کو 2 سو ڈیوائیڈ کریں کیا کریں یہاں پر ڈیوائیڈ سب سے دلٹا X ٹھا لیمیٹ دلٹا X لیمیٹ ڈیوائیڈ ، لیمٹ دلٹا X ٹھا لیمٹ ڈیوائیڈ ونہار کاز آف 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس کاز آف 3x اچھا جی اس کو ہم ازید سنڈیفائی کرتے ہیں یہاں پر اوپر میں لکھ رہا ہوں اچھا یہاں پر آجائی جائے ہمارے پاس مائنس 3 سائن 3x اچھا جی یہاں پر کہا جائے ہمارے پاس پلس 3 یہ پلس نہیں ہے سوار یہ ملٹیپلائیٹ کے فارم میں میں یہ اوپر پلس سے یہ 3 اپنے جگہ پر آجائے گا اس پر جب ہم لیمٹ اپلائی کریں گے 3 اپنے جگہ پر اسی کہہ جائے ہمارے پاس اور جب ہم یہاں پر لیمٹ اپلائی کریں گے یہاں پر آجائے گا 1 اور کاز آف 3x اور 3 اپنے جگہ پر اور ڈیلٹا ایکس کی علیکہ جائے ہمارے پاس اور کاز آف 3x اچھا جی ہیں مائنس 3 یہاں پر آجائے کہ 3 اور یہاں پر کیا چاہیے کہ ہمارے پاس کاز ہے تو ہمارے پاس آجائے گا تو ہمارے پاس ہمارے پاس سکویاں 3x تو ہمارے پاس ہوں کے بیور ایک اس کو کوئے سکویاں 3 اس کوئے سکویاں 3x نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس کا نیکس سپاٹ کراؤں گا ایک ایک پیشن کریں گے تو زیادہ بہتر ہے بچوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور ویڈیو جو ہے لمبی دیکھیں گے تب بورگ ہو جائیں گے تو آخر میں ایک ٹو ٹی سے رکھنے کے لئے دوستو نے میدھا ہمارے چینل اختریلی ٹی ون کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں اور دوستو گناہ شیئر کریں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے کل تک لئے اللہ نگاہ بان